پی ٹی آئی کے لانگ مارچ اور عوام کے سمندر کو دیکھ کر امپورٹڈ حکومت گھبراہت کا شکار وزیراعظم شہباز شریف نے فوج میں عالی ترین تقرریوں کے معاملے میں خاموشی اختیار کر لی کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ مناسب وقت پر کیا جائے گا شہباز شریف کا کہنا تھا کون آرمی چیف اور کون جائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا چیئرمن بنے گا اس بات کا ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا اسی دوران یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ دفاعی حکام نے بھی کوئی سمری ارسال نہیں کی جس میں سینئر ترین عہدوں پر تقرری کے لیے تھری سٹار جونیلوں کے نام لکھے ہوں آرمی چیف اور جائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمن کے عہدے پر تقررییاں وزیراعظم کا استحقاق ہے عمومن وزیراعظم کو سمری ارسال کرنے کا معاملہ نومبر کے وسط پر شروع ہوتا ہے نون لیگ اور اس کی اتحادی جماعتوں میں آرمی چیف اور جائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے عہدوں پر تقرری کے حوالے سے غیر رسمی بات چیت ہو گئی ہے آلہ ترین تقرری کے اعلان سے قبل توقع ہے کہ وزیراعظم اپنے تحادی شراکتداروں کو لازمی اعتماد ملیں گے پی ٹی آئی کا حقیقی آسادی مارچ صرف بول دکھا رہا ہے چوپیز گھنٹے حقیقی آسادی مارچ سب سے سادہ ویلز اور سب سے سادہ ریٹنگز کے ساتھ بول رہا نمبر ون سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی